محسن بھائی آپ ہمارے ان بہت خوش نصیب شوراں میں سے ہیں کہ بہت کم عمری میں ان کی اشار ضب المثل بن گئے نیرنگیے سیاستے دوران تو دیکھئے منزل انہیں ملی جو شریک کے سفر میں تھے یا ریس تھمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں ایک تھرکہ سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا بلکہ اگر آپ کو شاید آپ کو تو ضائع تو یاد ہوگا ہم سٹوڈنٹ تھے تو مشاعروں نے اشید ضرور سنا کرتے تھے اور دیبیت نے بھی کہ میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حتک ہے کمزک کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے کوئی دیبیت اس کے بغیر مکمل ہوتے نہیں تھی یہ بہت کم عمری کی شورت تھی کیا عمر اگجیہ کو لگا کے حساب کو جذباتی عمر تھی اور اس میں جو میں محسوس کرتا تھا اس کو میں فوراں شیر میں وہ ڈھل جاتی تھی بات چونچہ یہ چوان پچپن چھپن کی بات ہے آج سے تیس باتیس سال پہلے کے یہ اشار ہیں اور پہلا مجموعہ جو میرا ہے شکست شب اس میں اتفاق سے تینوں شیر موجود ہیں جو سن اکسٹ نے چھپا تھا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ خیالات بھی بدلے ماحول بھی بدلا معاشرہ بھی بدلا تو پھر اور کوئی فکری چیزیں بھی آنی شروع ہو گئیں مجموعہ جو ہوتا ہے کہ دم جب ایسپشن اتنا زیادہ ہو تو پھر اس کو اکبر قرارت میں بڑی مشکل پڑتی ہے ہاں یہ تو ہوا یعنی اس کے بعد یہ میری خوش نصیبی تھی کہ اس کے بعد کل پاکستان دنیا تو مجھے پہچانا گیا اور اس کے بعد جو میں شیر کہتا تھا تو مجھے آپس میں یعنی ذہن میں یہ بات ضرور رہتی تھی کہ غزل اس طرح ہو یا نظم ایسی ہو کہ جو قبول بھی ہو اور اس کی عدبی حیثیت بھی متاثر نہ ہو اچھا یہ جو آپ کی یہ پہلے شیر ہے جو میں نے پہلا پڑھا کیونکہ اس یہ جو سمادی شعور اس میں ملتا ہے وہی اجتماعی شعور آپ کا پورا آپ کی شائر کا غالب انصر وہی ہے لیکن شروع کے کلامے بھی یعنی شکاست شب کے حوالے میں بالکلیوں کہ وہاں بھی ذات آپ کی اپنی ذات وہ بہت کم ہے اس کی کیا بجائے اس زمانے میں بات یہ ہے کہ میں اپنے جو اس بطن پر شروع جو شعورہ تھے ان سے بہت متاثر تھا چونہ چاہے آپ مثلا میں نے پہلے مجموع میں مجروع کے نام مجروع کا مصرہ دیا ہے مانجم کیا ہے مجاز کے نام اور فیض صاحب اور ساہر وغیرہ ان سب کا پرتو تھا یعنی ان کے سائے سائے میں چلا ہوں کیونکہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ مطالعہ برتا گیا اور ماحول کے مختلف پرتیں بدلیں تو شاعری میں بھی تبدیل ہی آئی اس کے بعد میں خود اپنا آپ جو میرا نظر آتا ہے وہ ماجرہ میں نظر آتا ہے جو صحیح کیا سی ہوئی ہے اچھا بنیادی طور پر آپ نظم کے شائد تو کیا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ترقی پسند تحریک سے آپ بہت متاثر تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ جو نظریات ان کے ہیں اور جو ان سے آپ متفق ہیں ان کے اظہار کے لیے یا ان کی اشارت کے لیے نظم بہتر وسیلہ ہے بلکل بنیادی بات یہی تھی کہ معاشرے میں جو پھیلے ہوئے موضوعات تھے ان کو میں نے جب نظم کرنا چاہا تو وہ نظم کی صورت میں منظوم ہو سکے اور بیشتر نظمیں جو ہیں وہ ماحول سے متاثر ہو کر کہیں اس میں کہیں داخلی پر تو نہیں نظر آتا لیکن اس کے بعد رشتہ رشتہ خطابت کم ہوئی ہے اچھا آپ نے غزلیں بھی بہت لکھی ہیں اور مادرہ میں خاص طور پر میں نے دس طرح عزیزت کاتی ہے ایک دن کو صحیح بسر تو کر کمال کشیر ہے لیکن ساتھ ہی آپ انگوشت میں دھاکا باندھا یہ رشتے ہیں چیزیں آپ کے ساتھ نہیں جاتی موسیل بھائی نہیں ہوا یہ کہ یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم مشاعروں میں بھی ملتے رہتے ہیں اپنے پیشروں سے بھی اپنے بزرگ شورا سے بھی تو ایک جگہ کہیں زبان کا مسئلہ آیا کہ صاحب زبان پر کوئی شیر نہیں کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے دو ایک شیر کہا ہے میں غزل پوری سنا دوں گا کیونکہ پوری غزل وہ زبان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہی ہے وہ جو زبان کا شیر کہا جاتا ہے زبان کا شیر کہا جاتا ہے کہ اللہ کھنگوشت پر دھاگا بانا اس طرح کا مطلع ہے اور دوسرے چینی سارے اس طرح اس میں بھی آپ کی جو غزل ہے اور غزلیں تھی لیکن وہی بات ہے کہ غمِ دورا جو ہے وہ زیادہ ہے غمِ جانا کی جھلک بہت کم نظر آتی ہے اور کیا ابھی تک وہی شعوری سلسلہ شعوری کوشش کی سلسلہ جانا ان مانوں میں انگوشت پوست کا بھی کہہ سکتے ہیں اپنے نظریات کو بھی اور اپنے کا ایڈیل کو بھی چنانچہ ہمیں دوراں سے ہٹ کر جو اشار آئیں وہ بھی اپنے ذہن کی اور دل کی اکاسی کرتے ہیں